ہے یہی تو بخشش سلطان دین اپنی مسجد ہے یہ سب روح زمین جس کا قرآن میں خداہ مدہ خواں کر لیا تھا جس سے اہد حفظ جان اس کی حیبت سے عدو مجبور تھے لرزہ براندام تھے معذور تھے پھر وطن سے کس لیے باہر گیا بھاگ نکلا دشمنوں سے ڈر گیا دشمنوں نے قصے پر قصہ گھڑا معنی حجرت کوئی سمجھا نہ تھا ہے یہی مسلم کا آئین حیات ہے نہاں حجرت میں ازباب سبات اس کا مطلب ہے تنک آبی سے رم ترک شبنم ہے رہے تسخیر یم ترک گل سے گلستان مقصود ہے وہ زیاں پیرا یہ بند سودھ ہے ہے جہاں گردی میں سورج کا بھرم عرصہ آفاق ہے زیر قدم ہے ندی کی طرح کیوں بارانے طلب بے کران بن جا نہ بن پایانے طلب یہ سمندر ایک دشت سادہ تھا لے کے ساحل پانی پانی بن گیا اس دنیا کے سلطان کی انعیتوں کی وجہ سے پوری دنیا ہماری مزید بن گئی مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں وہ قبل رخ ہو کا نماز پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی نے جس کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی جن کی حفاظت کا وعدہ خدا نے فرمایا تمہیں کسی کا کیا خوف اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت سے ان دشمنوں پر کپ کپی تاری ہو جاتی تھی تو پھر ایسی صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آبائی وطن سے ہجرت کیوں فرمائی بے پر کی اڑانے والوں نے ہم سے سچی بات چھپا رکھی ہے اور ان لوگوں نے ہجرت کے معنی غلط سمجھے تھے ہجرت یعنی اپنا وطن چھوڑ کے کسی اور جگہ جا کر آباد ہو جانا در حقیقت مسلمانوں کا دستور اور آئین ہے یہ ہجرت مسلم کے ثبات و قرار کا ایک باعث ہے ہجرت کے معنی تو کم آبی سے فرار ہیں دوسرے لفظوں میں شبنم جو تھوڑے پانی کی علامت ہے سے قطع تعلق در حقیقت دریہ کی تسخیر کی خاطر ہے اے ملت کے لوگوں پھول سے تعلق ختم کر لیں اس لیے کہ تیرا مقصد جو ہے گلستان ہے یہ نقصان پھول سے تعلق ختم کرنا تیرے فائدے کا آراستہ کرنے والا ہے وطن یا جگرافائی حدود کے چکر میں نہ پڑ باہر نکل اسی سے تیری عظمت اور سربلندی ممکن ہے اب اقبال نے سورج کے حوالے سے سمجھایا ہے کہ سورج کی جو عزت ہے اس کی آزادانہ گردش میں ہے اس لیے دنیا کا میدان اس کے پاؤں کے نیچے ہے غالباً اسی بنا پر ایسے کہا ہے کہ سورج کے طلوع و غروب کے اوقات مختلف ملکوں میں الگ الگ ہیں تو دنیا میں ندی کی طرح اپنی متہ جو ہے وہ دولت باری سے مت مانگ تو دنیا میں وسط والا ہو جا اور کسی خاص حد کی خواہش نہ کر جو سمندر ہے کڑوے پانی کا یہ کبھی ایک سادہ سا جنگل تھا یعنی اس میں وسط تھی جب اس نے کنارہ اختیار کر لیا خود کو محدود کر لیا تو وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا کس سے گویاں کس سے گو کی جمع کہانی لکھنے والے حق کہتے ہیں سچ کو حقیقت کو تنک آبی پانی کی کمی رم کہتے ہیں فرار کو بھاگ جانا چھوڑ جانا تشخیر کرنا فتح کرنا قابو میں لانا یہ ہم کہتے ہیں دریا کو